ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی جو ہمارے مینول پولٹری فارمز ہیں ان میں شردی کے موسم میں آپ ٹیمپریچر کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں اور جو ہم مینول بٹھی چلاتے ہیں جو یہ ڈرام کی بٹھی ہم بنواتے ہیں اس بٹھی کو آپ کس حساب سے چلائیں جسے کی آپ کے برڈ کو کم سے کم ٹیمپریچر کی ویریشنز کا سامنا کرنا پڑے تاپمان میں بدلاؤ کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے اور برڈ کو سردگرم کی دکت بھی نہ ہو تو اس حساب سے آپ ان بٹھیوں کو کیسے چلائیں کافی پولٹری فارمرز ہیں جن کو سردی کے موسم میں یہ جو ڈرام والی بٹھی ہیں یہ چلا کر کے ان کو پروبلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے برڈ کو سردگرم کی پروبلم ہو جاتی ہے اور دھوان بھی بھار میں زیادہ ہونے سے دھوانے سے بھی پروبلمز ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو آج ہم ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو میں سب سے پہلے سبھی دوستوں سے یہی انورت کرتا ہوں کیوں کی دوستوں پورا لاب لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہر ایک بارکی کی آپ کو جانکاری ہونی چھئیے تب ہی آپ کو ہماری دی گئی جانکاری کا لاب مل سکتا ہے تو چلی دوستوں ہم سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جو ہماری پیکنگ ہے اندر کی جو پیکنگ ہے جو کی سب سے مین اہم رول رکھتی ہے پولٹری فارم کے ٹیمپریچر کے لیے تو دیکھیں دوستوں ہم نے سائیڈ میں یہ جو ترپال لگا رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے یہ ترپال آدھا ہی لگا رکھا ہے یہ اس لیے کیونکہ دوستوں اوپر کی ہوا نہیں آتی ہے ایتنی جتنا مینویل پولٹری فارم میں نیچے سے ہوا گشتی ہے فارم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا یہ یہاں لگا کر کے اور نیچے دبا رکھا ہے تاکہ ہوا کا کوئی بھی وینٹیلیشن یہاں نہ رہے جس سے کی ٹیمپریچر میں کوئی پروبلمز نہ آئے آپ دوسری سائیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری سائیڈ میں بھی ہم نے پورا اچھے سے پیکنگ کر رکھی ہے اندر کی سائیڈ سے ترپال لگا رکھا ہے جو کٹین ساتے ہیں پولٹری فارم کی وہ کٹین ہم نے اندر بھی ایک الگ سے بنوا رکھا ہے اندر کی پیکنگ کے لیے اور یہ دی آپ کے پاس کٹین اویلیبل نہیں ہے تو آپ پلاسٹک کی پینی بھی لگا سکتے ہو جو پلاسٹک کے ترپال آتے ہیں تھیلی کے ترپال وہ بھی لگا سکتے ہو جو آپ کٹے کی پلیاں بناتے ہو تو اس سے بھی آپ ایسا لمبا پارٹیشن بنا کر کے آپ اس کی پیکنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو تھی اندر کی پیکنگ کی بات باہر کی سائیڈ ہے وہاں ہم نے کیا کیا کر رکھا ہے تو دوستو اس کے باہر آپ دیکھو گے تو یہ کٹین لگا ہوا ہے کٹین کے اوپر ہم نے دو دو جو اپنی جھوٹ کی جو پلی آتی ہیں وہ پلیاں ڈبل کر کے لگا رکھی ہیں آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک جھوٹ کی پلی آپ یہ جو باہر والا کٹین ہے اس کے نیچے سے لگا سکتے ہو اور ایک اس کے اوپر سے بھی لگا سکتے ہو تو آپ جیسے بھی چاہو وہ آپ کر سکتے ہو لیکن ہم نے دو جھوٹ کی پلی باہر لگا رکھی ہے نیچے یہ کٹین ہے اس کے اندر ہم نے پھر اس کٹین سے پیکنگ کی ہے تو یہ تو ہو گئی دوستو ہماری پیکنگ کی بات آپ ادھر پارٹیشن دیکھ سکتے ہو ہم نے یہ پارٹیشن لگا رکھا ہے ایک پارٹیشن تو ہمارا یہ ہے اس پارٹیشن کے آگے دوستو میں نے جھوٹ کی پلی لگا رکھی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سائیڈ میں یہ ہمارا پارٹیشن ہے اور یہاں یہ دیکھیں میں نے جھوٹ کی پلی بھی یہ لگا رکھی ہے اور اس سے آگے ہم نے ایک اور پارٹیشن لگایا دوستو ایک پائپ کا گیپ چھوڑ کر کے دس فٹ کی دوری سے ہم نے ایک پارٹیشن اور لگایا ہے جس سے کی سامنے کی ہوا کا کوئی بھی ونٹیلیشن ہمارے بروڈنگ ایریا میں نہ گوش پائے سنگل پارٹیشن میں دوستو سامنے سے ہوا گوشنے کے کافی چانسز رہتے ہیں جو ہمارے ٹیمپریچر میں بہت ہی جیدہ گراؤٹ لا سکتا ہے تو اور ٹیمپریچر میں گراؤٹ آنے سے ہمارے برڈنگ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں آپ بٹھی کا جو آپ ڈرم کی جو بٹھی بناتے ہیں مینول بٹھی اس کا ٹیمپریچر کی ویریشنز کو آپ کیسے روک سکتے ہیں تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کی آپ کو ان بٹھیوں کو کیسے چلانا ہے حالانکہ کافی فارمر بھائی یہ سب جانتے ہیں کہ ان کو کیسے اپریٹ کرنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کہ یہ جو بٹھی ہے ان کو بہت ہی نورمل طریقے سے چلانا ہوتا ہے آپ کو جیدی آپ شروعات کرتے ہو اس میں سٹارٹنگ میں آپ اس کو چالو کرتے ہو تو آپ ایک بار گٹ کے اس میں گٹے جو ہیں آپ کے لکڑی ہے وہ آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اور ایک بار یہ سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو اس کا ریگولر روٹین بنانا پڑے گا آپ چاہے آدھی گھنٹے کا روٹین بناو یا ایک گھنٹے کا روٹین بناو آپ اس میں ہر آدھی گھنٹے میں ڈالو تو آپ تین گھٹکے ڈال سکتے ہو تین لکڑیاں ڈال سکتے ہو جو گھٹے ہمارے ہم لے کے آتے ہیں اور یہ گھنٹے سے ڈالتے ہو تو کم سے کم آپ چھے گھٹے ایک ساتھ اس میں ڈالو جس سے کی اس کا جو نیچے کا پورا بیس ہے وہ کور ہو جائے ایک لیئر پوری اس کے نیچے کا جو بیس ہے ایک لیئر اس میں بن جائے ٹھیک ہے دوستو آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں میں نے ابھی تھوڑ دیر پہلے اس میں گھٹے ڈالو آئے ہیں تو وہ ہم آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانچ سے چھے گھٹے ڈالو آئے ہیں جو کی اس کے اندر پوری ایک لیئر نیچے بنا رکھی ہے تو آپ اس طرح سے ڈالو آئیں اور ایک چیز کا خاص دھیان رکھیں زیادہ گھٹے نہیں ڈالیں جب آپ اس کی راکھ نکالتے ہیں تو پوری راکھ نکالیں بٹھی کے اندر راکھ نہیں چھوڑیں یہ دی آپ بٹھی کے اندر راکھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لکڑیوں کو جلنے نہیں دیتی جس سے کی دھوما بھی زیادہ بنتا ہے دوسری بات جب آپ بٹھی میں گھٹے ڈالتے ہو تو اس سماعہ آپ یہ ضرور دھیان رکھیں جیسے ہی آپ گھٹے ڈالتے ہیں تو کم سے کم پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ بٹھی کے ڈکن کو کھلا چھوڑ دیں جس سے کی جو دھوما بنے گا اس کو کروش ہونے کے لیے پوری جگہ ملے گی تو آپ کی جو بٹھی جو لکڑیاں ہیں وہ جلدی آگ پکڑیں گی اور پولٹری فارم میں دھوما کم بنے گا آپ دیکھ سکتے ہو دوستو چار بٹھیاں میرے فارم میں چل رہی ہیں اور دھوما آپ دیکھ سکتے ہو دھوما بہت ہی کم ماطرہ میں دھوما بنتا ہے کیونکہ میں ان گھٹوں کی جو ڈالنے کی پرکیریہ ہے اس کو منٹین کر کے رکھ سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو برڈ بھی کافی کھلے ہوئے بیٹھے آرام سے یہ دیکھئے تو ویرییشن ہے میں یہ نہیں کرتا کہ بلکل بھی ویرییشن نہیں بنتا لیکن ویرییشن ہے لیکن اتنا ویرییشن نہیں ہے جو برڈ کو نقصان کرے آپ کیا کرتے ہیں کافی لوگ ایسا کرتے ہیں بٹھی میں ایک ساتھ اس کو پھل بر دیتے ہیں پندرہ بیس بارہ تیرہ دس جتنے بھی وہ جو گھٹے آتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے بٹھی ایک دم سے ہیٹ پیدا کرتی ہے وہ ہیٹ پیدا کرے گی تو یہ آس پاس کا جو ایریہ ہے اس میں پورے ایریے سے یہ برڈ دور ہٹ جائے گا دور ہٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باہر کی سائیڈ ٹیمپریچر کم رہتا ہے یہاں سے برڈ اوٹ کر کے جائے گا کم سے کم 120 سے 125 ڈگری فارن ہائٹ سے اوٹ کر کے برڈ باہر ہی بھار آپ دیکھو گے تو آپ کو کم سے کم 65 سے 70 ڈگری فارن ہائٹ آپ کو ٹیمپریچر ملے گا تو ایک برڈ 125 ڈگری فارن ہائٹ سے اوٹ کر کے 70 ڈگری فارن ہائٹ پہ جاتا ہے کیونکہ اس کو گرمی لگے گی تو وہ باہر جائے گا تو اس کو سردگرم ہوئے بینا وہ بچ بھی بچ ہی نہیں پائے گا اس چیز سے اس لیے ماہ آپ کو یہ چیز خاص کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ یہ ڈرم والی بٹھی چلاتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے چلائیں نہ زیادہ گھٹکے ڈالیں آپ جتنے زیادہ گھٹکے اس بٹھی میں ڈالو گے اتنا ہی آپ کو آپ کے برڈ کو بھی نقصان آپ کے پیشے کی بھی بربادی آپ اس بٹھی میں دس بارہ گھٹکے ڈال دیجئے وہی ایک گھنٹہ چلیں گے اور آپ اس میں وہی چھے لکڑی کے گھٹے ڈال کر کے آپ ایک گھنٹہ اپنا فارم کا ٹیمپریچر بڑیا مینٹین کر سکتے ہو تو کیوں نہ دوستو پیسہ بچایا جائے پولٹری فارم کا دوسرا مطلب ہی ہے کم پیسے میں کچھ دو پیسے کمانا کم سے کم خرچے میں تو یہ ویڈیو آج ہماری اسی ہی کارن میں بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے کافی پولٹری فارمرز کو دیکھا ہے ان سب چیزوں سے پریشان ہوتے ہوئے اور اس کا لائیو ایکزامپل میں خود ہوں پہلے میں بھی کچھ ایسا ہی کرتا تھا میرے کو بھی کافی پریشانیاں ہوتی تھی لیکن آج میں ایسا نہیں کرتا یہ جو ٹیمپریچر کی جو میرے کو گائیڈنس میں نے ملی تھی وہ میرے جو اوٹومیٹک پولٹری فارمرز وہاں میں نے جو اوٹومیٹک بٹھی لگائی تھی اس سے میرے کو اس کا تھوڑی گائیڈنس ملی تھی تو اس کے بعد میرے کو میں نے یہ چیز ٹرائے کر کے دیکھی اور دوستو یہ سکسسفل بھی ہے تو آپ اس چیز کا خاص دیان رکھیں کہ ایک تو آپ یہ پیکنگ اچھے سے کر کے رکھیں کہیں بھی کوئی ہوا کی لیکیج نہیں ہو دوسری بات آپ بٹھی میں گٹے جو ڈالتے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے پانچ سے اچھے گٹے ہر گھنٹے میں آپ ڈال کر کے اور جیسے آپ گٹے ڈالتے ہو پانچ سے سات منٹ بٹھی کا ڈککن آپ کھلا رکھو یہ دی آپ نے آپ کھلا رکھتے ہو تو وہ دھوہ کم بنائے گی اور جو پولٹری فارمرز میں جو ہیٹ ہے ہیٹ اچھی دے گی تو ٹیمپریچن مینٹین رہے گا اور دھوہ بھی کم ہوگا تو ہر طرح سے آپ کو پروفٹ ہی پروفٹ ہے گٹے کی کھپت کم ہوگی لکڑی کی کھپت کم ہوگی اور برڈ کو نقصان بھی نہیں ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اتنا ہی بتانا چاہتے تھے اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں زیادہ زیادہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ جو نئے پولٹری فارمر پولٹری کی لائن میں ہمارے کسان بھائی جو نئے ہیں ان کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں پتا چلے اور یہ دی آپ کو کچھ اور ڈاؤٹ ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں ہم اپنے واتس اپ نمبر ڈال دیں گے یہ دی آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہمیں واتس اپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں بہت بہت دنیواد دوستو شبرا تری